مزید مضبوط بنانے کمیشن چیف جسٹس یہیہ افریدی کی سربراہی میں پہلا فول کورٹ اجلاس جسٹس منصور علی شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کیس منجمنٹ پلان پر عمل درامت کا آغاز زیرے التوا کیسز نمٹانے کے لیے ماہانہ منصوبہ تیار سویل اور فوجداری مقدمات سپیشلائز بینچز کو منتقل اس پر تونسٹھ ہزار سے زائد مقدمات زیرے التوا ہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ کی بریفنگ فول کورٹ اجلاس دو دسمبر کو طلب سپریم کورٹ کی کار کردگی کا جائزہ لیا جائے گا اعلامی اچاری حکومت کی ستائیس میں آئینی ترمیم لانے کی تردید وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارر نے کہا نئی آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں قیاس آرائیوں سے گریس کیا جائے چھبیس میں آئینی ترمیم ہو چکی اس پر ہی عمل درامت ہوگا ستائیس میں آئینی ترمیم آئی تو احتجاج کریں گے اصد قیسر کا قومی اسمبلی میں اعلان کہا تاریخ میں پہلی بار غیر قانونی اور غیر اخلاقی ترامیم کی گئی فزیر عظم سے پوچھیں آئینی ترمیم کے لیے جو پانچ ووٹ ملے کیا وہ خریدے ہیں عمر ایوب نے کہا جمہوریت کی چامپین پیپلز پارٹی بھی ظلم اور جبر میں حصے دار بنی فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے گھز بیٹھ یہ کہ سیاست دم توڑ رہی ہے خالی سیاسی نعرہ لگا کر گھر جا کر کمبل لے کر سو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا عملی کام کرنا پڑتا ہے کالم کلوت سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھڑتے وزیر عالم عریم نواز نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر رکھ لیا کہا چلاو گھراؤ لا قانون یا دن کے توفے تھے نالائقوں اور دہشتگردوں کی حکومت میں پاکستان کا نقصان ہوا کم تھے سٹاک مارکٹ تحریک انتشار کے دور میں ٹوب رہی تھی اب ریکارڈ سطح پر ہے آج نواز شریف کی حکومت ہے مہنگائی کام اور معیشت ترقی کر رہی ہے گندم لا خریدنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کسان ناراض ہوتا تو بارہ لاکھ سے زیادہ ترخواستیں نہ آتی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اوورسیز پاکستان اس کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو لندن سے امریکہ چلے گے اچھا دروس قیام کریں گے وزیراعظم نہ بننے کے سوال کا جواب دینے سے گریز کہا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں حقوق نہیں مل رہے شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی دھب کی کہا حکومت مجبور کر رہی ہے ہم پر امن نہ رہیں حکمرانوں کے دن گن رہے ہیں جلد چھٹکارہ حاصل کریں گے پی ٹی آئی جیڈیشنل کمیشن کا حصہ بننے کے لیے تیار شمولیت کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے منظوری دے دی اعلامی آچاری دونوں ایوانوں سے دو اورکان نامزد ہوں گے اعلان بانی سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا تیرا رکنی کمیشن طویل المددتی ہوگا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کرے گا ججز کی کارکردگی پر بھی نظر رکھی جائے گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ مستقبل میں مجووزہ آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی حکومت آئینی معاملات پر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے پرازل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواستائر ای سی پی کو فوری طور پر فیصلے پر عمل کرنے کا حکم دے دیا جائے سپریم کورٹ سے استدھا پاک روس تابون کا فریم ورک بہتر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کا اہم کرتار دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں تیس فیصد اضافہ ہوا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ جاتے ہیں روسی سپیکر کا سینٹ سے خطاب ویلنٹینا موٹوینکو کی صدر مملکہ چرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات تھے پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جلد پاکستان پولیو فری ملک بنے گا وزیراعظم پرعظم انصداد پولیو مہم کا تھر پارٹی آرڈٹ کروانے کی حید آئے تین نویب بر تک ملک گیر انصداد پولیو مہم جاری پنجاب اور سندھ کے بزرعہ آلہ نے بچوں کو کترے پلائے تارہے چار کروڑ بچوں کو ویکسین پلانے کا حدب لاہور رات کو بھی سموگ کی لپیٹ میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور نمبر ورد پنجاب حکومت کا ایموجنسی الرٹ مریم اورنگ سیب نے کہا تلی، امرت سر، چندی گر سے سموگ لاہور میں داخل ہو رہی ہے بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے آلودگی میں اضافہ ہوا آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں ماسک استعمال کریں طبی ماہرین کی ہدایت بھارتی جاسوس امریکہ میں سرکر نیٹ ورک نیو یورک کے کانسل خانوں سے کالیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے خالستان تحریک کے رہنما گرپت مند سنگھ نے بھارت کا مکروف چہرہ پے نقاب کر دیا کہا ہمودی سرکار کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجاست نہ دی جائے سخت اقدامات کا مطالبہ امریکہ میں قبل اس وقت ووٹنگ کا عمل چاری صدر بائیڈن نے ڈلافیور میں اپنا حق قرائد ہی استعمال کیا کیاملہ ہارس کو ووٹ دینا کڑوا گھونٹ نہیں میٹھا تھا صحافی کے سوال پر بائیڈن کر رہتے عمل نائب صدر کیاملہ ہارس انتخابی مہم پر مشیگن روانہ ڈانلڈ ٹرمپ آج جارجیا میں چل سے کریں گے شمالی غزہ میں صفاقیت کی انتحاب دو دن میں مزید 96 فلسطینی شہی تعداد 43,020 ہو گئی کمال ادوان اسپتال کا ملا گرفتار انتظامی کی رضاکاروں سے طبی ٹیم کا حصہ بننے کی اپیر غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحاں میں مذاکرات کا پہلا دور ختم موساد کا سربراہ مذاکرات میں شرک تھا نیتن یاہو کی تصدیق جنوبی افریقہ نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت عالمی عدالت کو دے دیئے لبنان میں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کی لڑائی تیز اسرائیلی تیاروں کی سور اور سیدہ شہر پر بمباری 34 شہری شہید ہو گئے حزباللہ کے دو سہونی بیسس پر حملے متعدد اسرائیلی فوجی حلا کر زخمی اسرائیلی فوج کا علاق میں دو ڈرونز مار گرانے کا دعویہ نیتن یاہو حکومت پر خوف داری کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ روٹے کوچ نے استفاہ دے دیا گاری کرسٹن اور پی سی بی کی راہیں جدہ وائٹ پال ہیڈ کوچ نے بورٹ سے اختلافات پر اہدہ چھوڑا سیلیکشن، سینٹرل کانٹریکس اور کوچنگ اسٹاف میں مرضی نہ چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی پی سی بی نے استفاہ منظور کر لیا چیس انگلیس پی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر وائٹ پال کرکٹ کے لیے بھی دستیاب ہوں آخری ٹی ٹوئنٹی ایونٹ کا ٹاپ سکورر تھا ٹیسٹ کپتان شان مسود کی سما کے پروگرام زور کا جوڑنے گفتگو کہا سیریز جیتنے کا یہ مطلب نہیں سوپ بدل گیا فٹنس میں بہتری، ویٹنگ میں مزید تسلسل لانا ہوگا میجر لیگ فٹبال میں لارس انجلس نے وینکوبر وائٹ کیپس کو دو ایک سے ہرا دیا فاتح ٹیم کی جانب سے بوانگا اور اولیویرہ نے گول سکور کیے اور کراچی میں والٹ کلچر فیسٹیول پوری آبو تاپ کے ساتھ چاری مزہ سے بھرپو تھیوٹر بوئنگ بوئنگ پیش احمر حسین، شزا خان، اقصہ گل، آیاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس ہال قہ قہو سے گونج اٹھا